مینسپل کمیٹی حارون آباد کی حدود میں قائم ہونے والی متعدد غیر منظور شدہ کالونیوں کے جویلپرز کی جانب سے حکومت کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگانے کا انکشاف ہوا رپورچ کر رہے ہیں شاہد محمود مینسپل کمیٹی حارون آباد کی حدود میں گزشتہ چند برسوں میں درجن و رہائشی کالونیا بن چکی ہیں جن کی فروت کے لئے ڈیویلپرز خریداروں کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سوہان خواب دکھاتے ہیں مینسپل کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق حارون آباد میں چودہ کالونیا غیر ریجسٹرڈ ہیں جبکہ ڈیویلپرز کی جانب سے ان کے پلوٹ فروت ہو چکے ہیں انتظامیہ نے کالونیوں کو ریجسٹرڈ نہ کرا کر نہ صرف حکومت کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا بلکہ یہاں رہائش اختیار کرنے والوں کو سہولیات بھی فراہم نہیں کی رہائشوں نے نیب سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے ان کالونیوں کی انتظامیہ کے خلاف فوری کاروائی کرنے اور حکومتی واجبات کی ادائیگی سمیت ترقیاتی کام کرانے کی اپیل کی ہے ملسپل کمیٹی کا کہنا ہے کہ غیر ریجسٹر کالونیوں کی انتظامیوں کو متعدد بار نوٹس دینے کے باوجود ان کے کانت پر جون تک نہیں رہیں گی انہوں نے عوام سے پلوٹ خریدنے سے پہلے ملسپل کمیٹی سے معلومات حاصل کرنے کا کہا ہے کیامرہ ٹیم کے ہمرا شاہد محمود روحی حالون آباد